پانچ سے کلومیٹر چلنے کے بعد اچانک وارڈیا نے اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا گاڑی رکتے ہی جوانوں کے ہاتھ اپنی گنوں پر جم گئے ہنجن بن کرو کرنل وارڈیا نے اگلا حکم دیا وہ کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا یہ ٹریکٹر چلنے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے اس نے اچانک اپنے ساتھیوں سے سوال کر دیا سارے در بیم نگر کی طرف سے آواز آ رہی ہے اسے جواب ملا چلو ادھر اس ٹریکٹر والے تک اگلے پانچ منٹ بعد وہ ٹریکٹر والے کے پاس پہنچ گئے تھے جس نے کرنل وارڈیا کے عوالدار کو پہچان کر جہن بلائی تھی سری یہ تو اپنا آدمی ہے کرشن مورتی میجر صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے عوالدار نے کرنل کو سرگوشی کے اسے انداز میں کہا کیا بات ہے صاحب ابھی تک پکڑا نہیں گیا سارا اچانکی کرشن مورتی نے ان سے سوال کر لیا کرنل کا ماتھا ٹھنکا اس نے محسوس کیا دال میں ضرور کچھ کالا ہے تمہیں کیسے علم ہوئے اس کا کرنل نے بے تکلفی سے دریافت کیا صاحب ابھی کوئی آگ پون گھنٹہ پہلے ایک انسپیکٹر صاحب بھی جیپ پر اسے جونتا ہوا اس طرف آیا تھا اس نے اپنے ہم کو بتایا اور سعودان رہنے کو بھی کہا تھا میں نے چوکیدار کو کہہ دیا صبح گاؤں والوں کو بھی سعودان کر دوں گا کشن مورتی کہتا چلا گیا اور کرنل کا دل بیٹھنے لگا اچھا یار باقی باتیں چھوڑو وہ انسپیکٹر کدھر گیا تھا اسے یقین تھا کہ یہ انسپیکٹر ہی دراصل کیپٹن جمشید تھا اور وہ اس طرف فرار ہوا ہے سر اس نے ریلوے لائن کا پوچھا تھا ادھر ہی ڈوننے گیا ہے اس گھڑ اس پیٹیو کو اس راستے سے گیا تھا جیپ تھی اس کے پاس کرنل وارڈیا نے اپنے درائیور کو راستہ سمجھنے کے لیے کہا اور کرشن مورتی کو کچھ کہے سنیں بغیر اس طرف چل دی نیر کے پل کے پار وہ رک گیا اس نے اپنے پیچھے ایک جوان کو مخاطب کیا مسٹر کمار نیر میں اترو اور یہاں جیپ تلاش کرو اس نے ضرور جیپ کو اس نیر میں پھینکا ہوگا یس سر مسٹر کمار نے کہا اور اپنی گن اور پر ہی کپڑوں سے ایک میٹ میں نجات حاصل کر کے نیر میں چلانگ لگا دی کرنل وارڈیا نے اپنی جیپ کے اٹلائٹس کی روشنی کا روح اس طرف کروا دیا تھا اور خود بھی ٹار چلائے کڑا تھا اور مشکل دو منٹ بعد ہی مسٹر کمار نے چیک کرنیر میں جیپ کی موجودگی کا انشاف کر دیا تھا اور کرنل کے حکم پر باہر آ گیا کرنل وارڈیا وہ اب ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی وہ جان چکا تھا کہ انسپیکٹر کی وردی میں ملبوس جمشید نے جنگل سے جیپ چرائی اور اس پر فرار ہوا تھا اور یہاں سے تو یا تو پیدل یا پھر ٹرین پر فرار ہوا ہے دو ہی امکانات ہو سکتے تھے لیکن ٹرین یہاں رکتی تو نہیں اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر خود ہی اسے اس سوال کا جواب بھی مل گیا ایسے چلاک آدمی کے لیے یہ کونسا مسئلہ تھا اس نے سگلن ڈاؤن کر کے ٹرین رکوا دی ہوگی یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوگی لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کرنل وارڈیا نے فیل وقت کسی ایک آپشن پر مغز ماری کرنے کی بجائے دونوں مفروضات پر کام کرنا زیادہ بہتر سنجا دوسرے ہی لمبے وہ جیپ کے وائلس سے خصوصی اکامات جاری کر رہا تھا کرنل وارڈیا نے یہاں ایک طرف اس علاقے میں موجود تمام ایجنسیوں اور پولیس کریلوے لائن کے ساتھ دونوں طرف موجود دیاتوں ٹرکوں ندی نالوں کا چپا چپا چھاننے کو کم دیا تھا وہیں دوسری طرف اس نے اپنے ہیڈکوارٹر سے رابطہ کر گئے انہیں صورتحال کی سنگینے کا احساس بھی دلایا تھا ہیڈکوارٹر نے ریلوے کے آل او کام کو سٹینڈ بائی کرتے ہوئے گنگا نگر ریلوے سٹیشن کی طرف پوچیوں کی دوڑیں لگوا دی تھی کرنل وارڈیا نے خود وہاں لیکیپٹر منگوا لیا جس پر وہ گنگا نگر کی طرف جا رہا تھا مالگاڑی جب گنگا نگر کے ریلوے سٹیشن میں داخل ہوئی تو ٹریور اور اس کے باقی دونوں ساتھیوں کو یوں لگا جیسے وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے ہو فوج نے گیرہ ڈال رکھا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کپکپاتی آواز میں گا ابے کوئی معمولی ڈاکو نہیں تھا فوج نے ہی تو اور کیا یہاں شیر کی طوافعیں آتی اس کے استقبال کے لیے سالت زبان بند بند رکھنا پرنہ یہ مار مار کر اولیے بگاڑ دیں گے کارڈ نے اسے سمجھاتے ہوئے گا ٹھیکے ٹھیکے تم چھپ رو ٹریور اتنی فوج دیکھ کر گھبرا گیا تھا ٹرین کے بریک اس نے بڑی گھبرا ٹھیک میں کھینچے تھے اور وہ معمول سے قدرے پہلے ہی روپ گئی تھی ٹرین کے آہستہ ہوتے ہی اس نے دیکھا کئی فوجی ڈبہ سے لٹک گئے ٹرین رکتے ہی انہوں نے ان تینوں کی طرف رائفلیں تان لیں تینوں گھبرا گئے نیچے اترو ایک فوجی افسر نے انہیں حکم دیا تینوں نیچے آگئے تمہارے ساتھ اور کوئی ہے اس فوجی افسر نے بڑی سختی سے پوچھا نہیں مہاراج ہمارے ساتھ اور کون ہوتا انجن میں نے جو قدرے اشار میں دکھائی دیتا تھا جواب دیا ہم اس کی طرف دیکھ کر اسی فوجی افسر نے بڑے عجیب سے لہجنے کہا تو تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا نہیں مائی باپ مہاراج ہم ہمیشہ تینوں ہی ہوتے ہیں اگر ریلوے سٹاف کا کوئی آدمی سوار ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آتا ہے باقی بوگیاں سب لوگ ہیں ان میں مال ہوتا ہے یا پھر پیٹرول انہیں پیچھے ہی زیل کر دیا جاتا ہے اس نے اپنی چرب زبانے کا مظہرہ کیا اسے میرے پاس لیا ہو فوجی افسر نے اچانک اپنے جوانوں کو کم دیا اور خود دوسری طرف مو کر کے چل دیا اس نے بڑا زبردست نفسیاتی عربہ ازمایا تھا تین چار فوجیوں نے حکم دیا باقی دونوں کو بھی وہ الگ الگ لے جا رہے تھے ان کے چہرے زرد ہو رہے تھے خوف کے مارے ایسی آلت تھی کہ کٹو تو بدن میں خون ہی نہ ہو انجن مین کی حالت کچھ زیادہ ہی غیر ہونے لگی تھی اس سے جب فوجی افسر کے سامنے پیش کیا گیا تو فوجی افسر نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا اسے فوراں لے جا کر گولی مار دو لیکن کیوں مہاراج میرا کیا گناہ ہے انجن مین کی جان ہی نکل گئی تھی تم جھوٹ کیوں بولا تم نے پہلے جاسوس کو پناہ دی اور آپ جھوٹ بول رہے ہو اچھا تم ہی بتاؤ کہ تمہیں اس کے لئے کونچی سزا دی جائے خوجی افسر نے اس کی آنکھوں میں جھانگا تو انجن مین کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں سے برکی لے رہے ہیں خارج ہو کر انجن مین کے جسم کچھ چھہدنے لگی ہو لیکن وہ تو رانا شمشیر سنگھ تھا ڈاکورانا شمشیر سنگھ پیس آفتہ انجن مین کے موہ سے نکلا اس کے ساتھ ہی اس پر گھونسوں اور تھپڑوں اور لاتوں کی بارہ شروع ہو گئے دوسری طرف اس کے باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ تھی یہی کچھ ہو رہا تھا ان تینوں کو الگ الگ کر کے ایک خصوصی اپشن میں موجود ایجنسی کے افسران نے چند منٹ کے اندر اندر ہی ساری باتیں اگلوا لیتے ہیں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ تینوں بیچارے اپنی سادہ لوئی میں مار کھا گئے کیپٹن جمشیر نے انہیں بھی دھوکے میں رکھا تھا اور اسٹیشنات کے ساتھ فرار نہیں ہوا تھا کرنل وارڈیا الیکیپٹر کے ذریعے یہاں پہنچا تو تینوں کو باری باری اس کے سامنے پیش کر دیا گیا کرنل وارڈیا نے بھی تینوں سے الگ الگ سوالات کیے تھے اور انہیں بے گناہ پایا تھا اس سے یہ بھی یقین تھا کہ اسے کم از کم انہوں نے اب کوئی بات نہیں چھپائی کیونکہ وہ تینوں بھی اس بات سے بہت پریشان تھے اور ندامت محسوس کر رہے تھے کہ رانا سنشیر سینگ بن کر انہیں ڈاج کرنے والا ایک خطرناک جاسوس تھا جسے فوج تلاش کرتی کر رہی تھی کرنل وارڈیا اس وقت مقامی افسران کے ساتھ انگامی میٹنگ کر رہا تھا سمارٹ ویری سمارٹ اس کے موہ سے بے ساختہ نکلا نو ڈاؤٹ سر اس کے ایک ماتیت نے اس کی ہاں میں حامل آئی حیرت کی بات ہے کہ سرد سے یہاں تک اس نے کسی بھی جگہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دی اور اب تک کامیابی سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے کرنل وارڈیا نے کف افسرس منتے ہوئے کہا یہ بہت خطرناک لوگ ہیں سن وقت آنے پر کشوے کی طرح پھیلنے لگتے ہیں اور ایک اور ماتیت نے اپنا خیال ظاہر کیا ویل جنٹلمن اپنے لیے بہت شرم کی بات ہوگی اگر وہ اس طرح ڈاج دے کر سلط بار کر گیا اس نے سارا کیمپ ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے وہاں کوئی شیئر سلامت نہیں رہی اس کی لگائی ہوئی آگ نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے برسوں کی محنت سے ہم نے جو سیپ آوس بنایا تھا اور جسے اتنے شاندار طریقے سے کیموفلاج کیا تھا اسے جلا کر رکھ کر دیا گیا میں نہیں جانتا کہ اس علاقے میں موجود کوئی فائر برگیڈ اس پر قابو پا لے گی او مائی گاڈ سارا کیمپ چل کر راکھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے غصے سے اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے گا سر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے سر اب وہ اور نہیں باگ سکتا ایک نوجوان لیفٹیننڈ نے گرم جوشی دکھائی کنرواجی نے اس کی طرف دیکھ کر زیر خندہ سی مسکرات شال دی بیل جنٹلمن اس وقت صبح کے پانچ بج رہے ہیں ہمارے اور اس کے درمیان صرف ڈائی گھنٹے کا فاصلہ ہے لیکن وہ اکیلہ ہے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں یہاں اس ایریا میں موجود ہیں اگر ہمارے ہزاروں جوان اس ڈائی گھنٹے کے فاصلے کو نہ پاٹ سکیں تو بہت شرم کی بات ہوگی بہت شرم کی بات ہوگی دیلی میں اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا وارڈین امام موجود افسران کو بریفنگ دیتے ہوئے کہاں اس نے فوری طور پر یہاں بھی ایک آپریشنل کیمپ بنا کر اس کی کمانڈ خود سنبھال لی تھی اور گنگا نگر ریلوے سٹیشن ہی کے ایک کمرے میں دیوار سے لکشہ لٹکا کر انہیں بریفنگ دیتے دینے لگا ان لوگوں نے ریلوے رائن کی ملازمین کی مدد سے اس کے اترنے کی جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد اردگرد کے علاقے سے وہاں کا مکمل جغرافیا چھپنے کی ممکنہ کوشش جگہ وغیرہ سب نوٹ کر لی تھی اس کے ساتھ ہی ایک خصوصی میٹنگ برخواست ہو گئی اور اس ایریا میں موجود تمام انٹیلیجسٹ یونٹوں کو ریڈ الڈر چاری گل میٹنگ ختم ہونے کے بمشکل دس منٹ بعد ہزاروں کی دادات میں بوجی اور سویلین جنسیوں کے جوان کیپٹن جمشید کے طاقت میں شکاری کتوں کی طرح نکل گئے تھے